پیسے سے جڑے خیال ہی آئیں گے تو پیسہ ہی ان کا ساشک ہو جائے گا دھیرے دھیرے پیسہ ہی انہیں نردیش دے گا اور بعد میں ان کی زندگی پر ہی کمسا کر لے گا اس لئے دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ سے جب تھوڑا بہت پیسہ نکلتا ہے تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ کچھ اپنا کھو دیا ہے انہیں یہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ پیسہ اچھا شاشک نہیں ہے جو لوگ صرف پیسے کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں ان کی زندگی کے باقی آیام بہت پرباوت ہوتے ہیں جیسے کی خود پر دھیان دینا کریئر پر دھیان دینا پریوار تو زندگی ایک سنتولن کا سوال ہے پیسہ ہماری زندگی میں اہم بھومے کا نبھاتا ہے ہمیں اس پر دھیان دینا ہی چاہیے لیکن جتنا ضروری ہے اتنا ہی دھیان دینا چاہیے کسی انہیں مہتپون پہلو کی قیمت پر تو کتے ہی دھیان نہیں دینا چاہیے کچھ لوگ تو ایسا بھی سوچتے ہیں کہ پیسہ ہی سبھی برائیوں کی جڑھ ہے رئیس لوگ کبھی خوش نہیں رہتے ہیں یدھی یہ نظریہ آپ نہ لیا تو کوئی بھی پیسہ نہیں کمائے گا ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پیسے کو لے کر پریواروں میں پوٹ پڑ جاتی ہے پریوار ٹوٹ جاتے ہیں اس وقت ہو سکتا ہے یہ وچار صحیح لگتے ہیں لیکن یہ سکھے کا صرف ایک پہلو ہے نکاراتمک پہلو ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں اچھے اور برے پیسہ بھی اپواد نہیں ہے پر کرپا کر کے آپ خوش ہیں یا نہ خوش یہ اس بات پر نربھر مت کریے کہ آپ رئیس ہیں یا قریب ہیں کیونکہ جب آپ پیسے سے پیچانے جاتے ہیں تب ہی سمسیاں کھڑی ہوتی ہے تو اگر اسی وجہ سے وہ ہمیں سب سے زیادہ درد بھی دے سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے بچ کر بھاگیں اور یہ اتنا کٹھن نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہت پیسہ ہے ہم پیسے کا پیچھا کرنا جاری رکھتے ہیں پیسہ ان کی اچھاؤں کا پیچھا کرتا ہے در بھاگے سے اچھائیں ہمیشہ آگے رہتی ہیں جنہیں پیسہ کبھی پکڑ نہیں پاتا ہے اس وجہ سے آندھرونی طور پر ایک انسان ہمیشہ ناکھوش رہتا ہے ہمارے پالن پوشن میں ہمارے دماغ میں یہ وچار تھوپا جاتا ہے کہ پیسہ اور خوشی ایک سمان ہے ہم خوشی کی تلنا آنند اور سوویدہ سے کرتے ہیں نو ڈاؤٹ ان دونوں کو ہی پیسے سے حاصل کیا جا سکتا ہے پر یہ ہے سوچ کہ آنند اور خوشی صرف پیسے سے ہی ملتی ہے یہ ہے غلط سوچ ہے پر کچھ لوگ صرف اسی خوشی کے اور آکرشت ہوتے ہیں جسے پیسے سے خریدا جا سکتا ہے یہی سے پیسے کی بھوک شروع ہوتی ہے یہ بھوک اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ پیسے سے خریدی جانے والے خوشی ہی ہمیں آکرشت کرتی ہے بنا پیسے کی خوشی اور آتما آبی وقتی سے ملنے والی پونتا کے احساس کو ہم ڈھنگ سے محسوس نہیں کر پاتے ہیں اسی لئے ہم بنا پیسے کی خوشی میں کبھی خوش نہیں رہ پاتے ہیں زندگی میں سوویدہیں ہونی چاہیے پر سوویدہیں آپ پر ہاوی نہیں ہونی چاہیے سرکشا کا بھاو آنا چاہیے لیکن پیسہ گوانے پر آنے والی اسرکشا کا بھاو کھوئے بنا آپ کے اندر اسرکشا کا بھاو ہونا چاہیے وستووں کا لفت اٹھانے کے لئے انہیں خریدنا ہوتا ہے لیکن ہماری خوشی پوری طریقے سے پیسے پر نربھر نہیں ہونی چاہیے صرف پیسے میں خوشی ڈھونڈنے والے ہمیشہ بیچین رہتے ہیں یہ بیچینی ہمیں پیسے سے پائی جانے والی خوشی کی اور گہرائی سے آکرشت کرتی ہے ہم پیسے کی خوشیوں کو بہت دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ کرتم ہوتی ہے یہ آرٹیفیشل ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پراکرتک یعنی نیچرل نہیں ہوتی ہے اس لئے ان کی لطھ ہمیں لگ جاتی ہے اور ان پر نربھرتا ہماری سمیہ کے ساتھ اور بڑھتی چلی جاتی ہے صرف پیسے کی خوشیوں پر دھیان کے اندرت کرنے سے ہم اسمویدن شیل بن جاتے ہیں کئی باہر جا کے پارٹی منانا کھانا کھانا ٹی وی دیکھنا پیچر ہال میں جانا انہی سب کو ہم خوشیاں مان لیتے ہیں کیونکہ یہ پیسوں سے خریدی جاتی ہے لیکن ہمیں بینا پیسے والی چیزوں میں بھی خوشیاں ڈونڈنی چاہیے جیسے کی سورج کو اکتا ہوا دیکھنا اپنے بچے کے ساتھ کھیلنا صبح کی تھنڈی گھاس میں ٹہلنا خوب زور زور سے ہسنا بینا کسی کارن کے اس کا مطلب یہ بلکل نہیں ہے کہ ہم نشکریہ خوشیوں سے پرہیچ کرے نشکریہ خوشیاں بھی اتنی مہتپون ہوتی ہیں جتنی کی سکریہ خوشیاں ہر ایک انبھو ہماری زندگی میں ہونا چاہیے لیکن اس کے وپریت کے ساتھ اس کا سنتولن بہت ضروری ہونا چاہیے یہ انبھات اور رائٹ مکس کا ہی سوال ہے دوستو آج ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں تو یدی ہم گیر پیسے کی خوشیوں میں روچی جگاتے ہیں تو دیرے دیرے ہمارے دماغ میں یہ دھاننا بھی دور ہو جائے گی کہ پیسے کی بنا ہم جیون کا لفت نہیں اٹھا سکتے ہو سکتا ہے میری باتیں سن کے شروعات میں دماغ آپ کا ویروت کرے اور آپ بیچین ہوچ اٹھیں کیونکہ ہو سکتا ہے دماغ ہمیں بتائے گا کہ یہ بنا پیسے والی خوشیاں بہت بوریت سے بھری ہوئی ہیں اس سے تو نشکریہ گتویدھیاں زیادہ اچھی ہیں کسی بھی نئی روچی کو پیدا کرنے میں یہ ہونا سوابھاوک ہے پر دوستو تھوڑی دڑتا کے ساتھ آگے بھڑنے بر اس کا لفت اٹھانا شروع کر دیتے ہیں